جندہ آباد جندہ آباد قردیس کے مکہ منتری یوگی عدیتنا جی جندہ آباد ہم سب کا نیتا کیسا ہو ہم سب کا پر یا نیتا کیسا ہو ہم سب کے پر یا نیتا کیسے ہو منچ پر جن کا ہم سب کو انتجار تھا ایسے ہمارے بھارت جندہ پالٹے بھارت جندہ پالٹے اب میں آمنتیت کروں گا اب میں آمنتیت کروں گا سر پردھم اپنے پرچاسی سریمان اونگ گمار جی کو جیوہے اپنی دھرم پتنی جی کے ساتھ آدھر نے مکہ منتی جی کو اسمرتی چندے کر سممانیت کرنے کی کرپا کریں بھارت جندہ پالٹے بھارت جندہ پالٹے بھائی بھوپیندر بابی جی سے کہ وہ چھیترے ادھیاک سریمان ستیندر سیسودیا جی کے ساتھ آدھر نے مکہ منتی جی کا بھکا دے کر سممانیت کرنے کی کرپا کریں اب میں زیادہ سمینا لیتے ہوئے اپنے لگینہ کے لوگ پر یہ پرتیاسی جو نہٹاور سے تین بار سے لگاتار چناؤ جیت کر ودھایا کا بن لائے ہیں ایسے سممانیت پرتیاسی سریمان اوم کمار جی سے انرود کروں گا کہ وہ ہے سمبودیت کرنے کی کرپا کریں بھولیے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے سب سے پہلے بھارت کے سمیدان کے نرماتا ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر صاحب اور سنتوں میں سنت رہے سنت گروہ رویداد جی تتہ سبھی سماج میں دھرم میں جن میں مہاپورسوں کے چڑھنوں میں نمن کرتا ہوں آج نگینہ لوگ سبا میں اس نگینہ جن سبا کو سمبودیت کرنے کے لیے ہم سب کے بیچ میں اتر پر دیش کے یساسوی مکہ منتری جن کا آثیرواد ہمارے جیلے بجنور پر شروع سے بنا ہوا ہے آپ سب سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ستان پر کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر تعلیم بجاتے رہیے بھائیو آپ سب کا بہنوں کا سب کا ہردے سے دنیاواد کرتا ہوں آج ہمارے جیلے بجنور کے اندر آپ نے دیکھا تھا دو ہجار سترے سے پہلے کس پرکار کی استطیق تھی جب سے ہمارے اتر پر دیش کے مکہ منتری یوگی آدھتین آج جی بنے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کے ٹائم میں جلے بجنور کے اندر میں دنگا نہیں ہوتا ہے دکانے نہیں لٹتی ہے کرفیو نہیں لگتا ہے ایسے اتر پر دیش کے مکہ منتری یوگی آدھتین آج جی ہمارے بیچ میں ہے میں ان کا یہاں پہنچنے پر دنیاواد کرتا ہوں ہارتی کا بھی نندن کرتا ہوں اور منچ پر اپستیت ہمارے آدھنیے چھتری ادھیک جی سریمان ستین سی سوڈیا جی آدھنیے سریمان ستپال سینی جی آدھنیے سریمان ہمارے جلے کے جلاد دک بھپیندر بھوپی جی آدھنیے ہمارے منتری سریمان نریندر کشب جی سریمان گوپال انجان جی جو کہ ہمارے 18 مہینے سے یا کام دیکھ رہے ایسے ہمارے جلے کے جلاد پر بھاری آدھنیے ہمارے مہندر دھناوریا جی لوگ سبا کے سنیوں جگ آدھنیے ہمارے جلے کے پرخم ناغریک بھائی ساکیندر جی آدھنیے جنہوں نے اس کارکرم میں پوری طاقت لگائی ایسے ہمارے انوپ بالمی کی جی بھائی ہمارے ساتھی ویدان سبا میں لگاتار چار بار سے ویدائیک ایسے بھائی اسوک رانا جی دھامپور سے ویدائیک آدھنیے سریمان ہمارے بھلاکپرموک تپرات جی آدھنیے کنویس نندن جی آدھنیے ہمارے بڑے بھائی داکٹر یسون جی آدھنیے ہمارے منچ پر اپستیت میری دھرم پتنی جو کہ آپ کے بیچ میں جا جا کر کے ووٹ مانگ رہے ہیں سریمتی سوبا رانی جی آدھنیے ہمارے بھائی سیبی سنگ جی آدھنیے سریمان سیسران سنگ جی آدھنیے ستیز گوتم جی آدھنیے سوبوت پرانسر جی آدھنیے سریمان پھول سنگ جی آدھنیے سریمتی ہیملتا جی آدھنیے سریمان اوجوال چوہان جی آدھنیے سریمتی آکانسا جی آدھنیے سریمان راکیش کمار جی سریمان آنکیت کمار جی سریمان امیت پرتی راجپو جی سری جندر سنگ جی سری مہند پرتاب جی اور منچ پر بیٹھے سبھی بھائیوں بہنوں اور میرے سامنے آئے میرے اس نگینہ لوگ سبا کے میرے بھائیوں بہنوں آپ سب کے چڑھوں میں میں نمن کرتا ہوں آج آپ لوگ اپنا آثیرواد دینے کے لیے آدھرنے مکھے منتی جی کے ساتھ میں مجھے اپنا آثیرواد دینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں میں ہردے سے آپ کا دھنیاواد کرتا ہوں آپ کا بھینندن کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں آپ کے بیچ کا ہوں آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کر کے یہ نویدن ہے کہ آنے والی انیس تاری کو کمل کا بٹن دبا کر کے آدھرنے پردان منتری جی کے اور آدھرنے مکھے منتی جی کے ہاتھوں کو مجبورت کرنا میں آپ سب کا آبھاری رہوں گا میں ایک گریب کا بیٹا ہوں آپ کے بیچ میں جنمہ ہوں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ میری پراتنا ہے کہ جس طرح سے ہمارے پردیش کے اندر آج کانون کا راج ہے آج اتر پردیش کے مکھے منتی یوگی عادتی ناج جی نے نگینہ کے اندر میں 600 بگے جمین کے اندر 300 روپے 300 کروڑ روپے کی لاغت سے راج کے میڈیکل کولیج دینے کا کام کیا ہے جوڑ دار تالی بجا کر کے آدھرنے پردان منتری جی کا سواگت کریے اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو آج جو ہمارے جلے بیجنور میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے کانون ویوستہ سدرر اڑی ہے آج کسی ہندو مسلمان کو ڈنے کی جروت نہیں ہے آج سب کا ساتھ سب کے وکات پر ہماری ساری یوجنائے چل رہی ہے آج دنیا کے دو طاقتور ویکتی اس دیش کے پردان منتری سری نارین موڈی جی اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عادتنا جی میں ان کا سیوک ہوں ان کا بچہ ہوں آپ سب سے بھی میں نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ آج ہمیں اپنا حاصل واد دیں اور آنے والی انیس تاریخ کو بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا ووٹ دیں آپ سب کا بہت بہت دنیاوان ڈھانیوان بھائی صاحب ہم میں آمنتیت کروں گا اپنے پشن چھتر کے سمبانی تدیاک سریمان ستیندر کمار سی شاوڈیا جی کی وہے آ کر ہم کو سب کو سمبودھت کریں اور آدھرنے مکھے منتی جی کو سمبودھن کے لیے آمنتیت کرنے کی کرپا بھی کریں سب ہی بھائیوں سے بہنوں سے انروت کرتا ہوں کو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیں گے اور مٹھی بند کر لیں گے اور بھارت ماتا کا اُتھ گھوز ایک دام جوڑ دار دھنگ سے کرنا ہے ہم سب کے نیتا اتر پردیش کی تصویر اور تقدیر بدلنے والے یساسوی مکھے منتری کی منچ پر ہیں ان کا آبینندن بھی ہو جائے گا سواغت بھی ہو جائے گا بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے اتر پردیش کو نئی اچائیوں کی طرف لے کر جانے والے اس اتر پردیش کو اتر پردیش بنانے والے اتر پردیش کے یساسوی تپسوی اور تیجسوی مکھے منتری آدھنیا یوگی آدیت تیناب جی منچ پر ہیں میں بجنور جنپت کی اس دھرتی پر اپنی اور سے اور آپ سب کی اور سے ان کا ہردے کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں ابینندن کرتا ہوں بندن کرتا ہوں جلے کے سممانیت عددکش آدھنیا بھوپین چوہن جی اس نگینہ لوک سبا کے بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاسی نیٹ اور کے سممانیت بدائک آدھنیا اوم کمار جی جلہ پنچائت کے عددکش ساکندر پرتاب سنگی منچ پر اپستیت اتر پردیش سرکار کے مانینی منتری آدھنیا نارند کشب جی یہاں کے پرباری آدھنیا گوپا لنجان جی لوگ سبا کے سنیوجک مہندر دنوریا جی دھامپور کے سممانیت بدائک آدھنیا سب کمار رانا جی منچ پر اپستیت چیتر کے مانتری یا نوب بالمکی جی آدھنیا کررونیش نندنگر جی آدھنیا تپراز سنگ جی پور شانسد آدھنیا ڈاکٹر یشون سنگ جی شریمتی سوہ رانی جی نورپور سے پرتیاسی رہے آدھنیا سی پی سنگ جی پور شانسد آدھنیا سی سرام سنگ روی جی آدھنیا ستیس گوتم جی آدھنیا سووت براسر جی سبی سممانیت بلوک برموک سبی سممانیت نگر پالکاؤں کی چیئرمن میترو ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ آج بجنور کی پاوندھرہ پر نگینہ میں مانینی مکہ منتری جی عوم کمار جی کے سمرتن میں اس جن سباکو کرنے آئے ہیں یہ وہی اتر پردیش ہے میترو 2017 سے پہلے جس پردیش کو بیمارو راج کہا جاتا تھا جہاں گنڈا راج قائم تھا دن دہاڑے کسی نوجوان کی کسی بیاپاری کی ہتیاک کر دی جاتی تھی میری ماتا بہنیں بیٹھی ہیں ان کا بھی سممان سرکشت نہیں تھا یہ بھی اتنی بہبیت رہتی تھی کہ جب گھر سے بہار نکلتی تھی تو اپنے گلے میں جو منگل سوٹر پہنتی ہیں اس منگل سوٹر کو اتار کے سونے کا منگل سوٹر اتار کے گھر میں رکھتی تھی اور نکلی آبوزن پہن کے گھر سے بہار نکلتی تھی کیونکہ گنڈوں کے منوال اتنے بڑے ہوئے تھے ان کے گلے سے منگل سوٹر سونے کی چین چھین کے لے جاتے تھے آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اتر پردیش کو ایسا پردیش بنانے کا کام جہاں پوری طرح سے کانون کا راج چلتا ہے آج اتر پردیش کانون ویبستہ کے ماملے میں دیش میں سب سے بہتر راج ہے اس اتر پردیش میں میں سینہ ڈھوک کے کہتا ہوں جو ماتاں بہنے پہلی سرکار کے کاریکال میں ڈلتی تھی آج سونے کے آبوزن پہن کے سجی دھجی رات کو بارہ بجے اپنے گھر سے بہار نکر کے چلی جائیں کسی کے ہمت نہیں ہے کہ ان کی طرف دیکھ سکیں مجھے آپ کے ارمانے نیا مکھے منتری جی کے بیچ میں بادہ نہیں بننا ہے آپ سب ان کو سننے آئے ہیں میں تو کیول اور کیول اتنا نویدن کرنا چاہتا ہوں آج سے آپ یہاں سے اتنی پریڑنا لے کے جائیں گے مانے مکھے منتری جی سے کہ آپ کیول اور کیول ایک پرچار کرنے والے نہیں ایک متداتہ نہیں اوم کمار بن کے ہر گھر میں جانا ہے ہر گلی میں جانا ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی کا کمل کھلانا ہے اسی نویدن کے ساتھ اپنی بات سماف کرتا ہوں اور آمنتری کرتا ہوں اتر پردیش کے کروڑوں کارے کرتا ہوں کے پیلنا شروع اور پچیس کروڑ اتر پردیش واسیوں کے آستہ کے پرتی کا در نہیں ہے یوگیات اتنا جی کو وہ آئیں اور ہم سب کو سمبودھت کریں بھارت ماتا کی بین اور بھائیوں یہ نگینہ کی آواز نہیں لگ رہی ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بڑا مندر والے سی مکتش مکتشوانات مہا دیو کالی مئیہ اور گنگا مئیہ کی اسیم کرپا کا چھیتر بزنا اور جنپت کے نگینہ لوگسوا چھیتر کو کوٹ کوٹ نوان کرتے ہوئے آپ اسیب جے نام سے ہی جو انجان ہیں ایسے گوپال انجان جے جلا پنچائد ساکیندر برطاپ سنگھ جے لوگ پریے بدھایا اسوک کمار بھارتی جنتا پارٹی چھتری اس ریلی سنگھ جنگ جنگ سنگ جنگ 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 پور سانسد مونسی رام پال جنگ جنگ پور سانسد سیس رام روی جنگ جنگ ستیس گوٹم جے سبود پراسر جے سی پی سنگ جے آج کس کارکرم میں پستیت ہمارے لوگ پریے پرتیا سے اور نیٹور کے لوگ پریے بدھایا اور اس نگینہ کے ماتھے کی مانی کے روپ میں بکھیات سی اوم کمار جی بھارتی جنتا پارٹی راستی لوگ دل کے ہمارے سبھی یہاں پر اپسٹیت پدادکاریگان اور اپسٹیت بہن اور بھائیوں آج مجھے ایک بار پھر سے آپ سبھی نگینہ واسیوں کے پرتی اپیل کرنے کے لیے یہاں آنا پڑا ہے بہن اور بھائیوں آپ نے بدلتے ہوئے بھارت کو دیکھا ہے دس دس ورس میں کوئی دیس کیسے بدل سکتا ہے اس دنیا کے اندر بھارت ہے ایک سمیں تھا دنیا میں سممان نہیں تھا دس ورس پہلے سممان نہیں تھا سرکسہ بھی نہیں تھی بکاس کے کارے تھپڑے ہوئے تھے بھرسٹا چار چرم پر تھا نوزوانوں کے لیے آجیوکہ نہیں تھی اور مہاپورسوں کا بھی سممان نہیں ہو پا رہا تھا آج آپ نے دیکھا ہوگا نئے بھارت میں پردھان منتری موڈی جی کے نیترطوں میں نیا بھارت کس قدر بکاس کر رہا ہے اور کیسے سممان پرات کر رہا ہے آج یہ نیا بھارت گلوبل لیڈر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے ورڈ کلاس انفرسٹرکچر کا ادھارن آپ کے سامنے بشنور سے نظیم آباد آپ کے سامنے بن رہا ہے اور مہاتمہ بیدر کے نام پر بن رہا میڈیکل کالیج بھی تو آپ کے سامنے ہے کوئی سوچتا تھا اس جنپد میڈیکل کالیج بنے گا گریب کلینڈ کاری یوشنا کی کوئی سانی نہیں اسی کروڑ گریبوں کو پھری میں راسن ساٹھ کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیما کا کور بارہ بارہ کروڑ اندادہ کسانوں کو پردھان منتری کسان سمانیدی کا لاب دس کروڑ ماتاوں کو پھری میں اجولہ یوجنا کا کنیکشن اور دال میں تڑکے کا کام کر رہا ہے کہ ہولی اور بیپاولی میں پھری میں ہم سلنڈر دیں گے یہاں بھی تو ترپدے سرکار نے کیا ہے بین اور بھائیوں ایک اور یہ اور دوسری اور آزادی کے بعد پہلی بار بھارت کے سمدھان کے سل پہ بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کے پنچ تیرتھوں کے وکاس کا کارے بھی تو موڈی جی کے نترتوں میں ہوا ہے کانگریس نہیں کر پائی سماجوادی پارٹی نہیں کر پائی انیا دل بھی دل دل میں دھنسے رہے بابا صاحب کا نام لیتے رہے لیکن کارے نہیں کیا یا کارے بھی کیا ہے تو موڈی جی نے ہی کیا ہے اور بہنو بھائیوں آپ جائیے سیر گووردان سنت سیرومنی رویداز جی کی پاونت زن بھومی پار اس کو سندری کرن کا کارے بھی تو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے پویتر سیر گووردان کا بھی سندری کرن کا کارے کاسی میں موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد بھارتی جنتا پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار بھارتی بھارتی جنتا پارٹی کہتی نہیں کر کے دکھاتی ہے کر کے دکھاتی ہے اور اسی لئے ہم لوگ آئے ہیں بے نوائیوں چار کروڑ گریبوں کو اگر سر ڈھکنے کے لئے چھت دیا ہے تو بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر سے جڑے وے پنچ تیرتھوں کو سممان دینے کا کام بھی موڈی جی کے نترتوں میں وہاں ہے اور عیدہ میں رام للا کے بھب مندر کے نرمان کا کاری بھی یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے دیا ہے گریب کلیان بھی ہے ماں پرسوں کا سممان بھی ہے اور آستہ کو بھی سممان دیا جا رہا ہے یہ سپا بسپا کانگریس کے لوگ تو دنگا کرواتے تھے گریبوں کا جو حق تھا اس کو ڈکیتی ڈالتے تھے دنگائیوں کو پرسرے دیتے تھے کرفیو لگتا تھا ہم نے کا کرفیو نہیں کعور یاترہ چلائیں گے ساندار طریقے سے چلائیں گے لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا ہم کہتے ہیں ہم پسٹی میں جاتے ہیں لوگ عیوادن میں رام رام کہتے ہیں رام رام ہمارے جنم سے لے کر کے مرتو پریانت تک کا سمبودن ہے تو میں نے کہا بھی رام رام کا سمبودن تو ہے ہی پر وہ رام کو ساکساد عیدیہ میں اپنا بیراجمان بھی کر دیا ہے اور بیٹی اور بیاتاری کی سرکسہ میں جو سیند لگاتا تھا اس کا رام نام ستیہ ہے بھی ہو گیا ہے ہو گیا ہے نا ہو گیا ہے نا تو آپ مجھے بتاؤ کرپیو لگانے والے چاہیے یا کاوڑ یاترہ چلانے والے چاہیے 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 کہ سب کا ساتھ اور سب کے اور اسی لئے ہم لوگ آئے آئے ہیں آپ کے بیچ میں مجھے اوہم کمار ہمارا ایک ججارو ودایق ہے لکھنوں میں کام کرتا ہے میند کرتا ہے تب یوجنائیں لے کے آتا ہے نگینہ میں میڈیکل کالیج کی سوگات ملی ان لوگوں کے پریادتے ہیں ہمارا نگینہ بھی اب ماتمہ بیدر کے نام پہ بھب میڈیکل کالیج اس کا لاب لے گا نظیم آباد میں چینی مل کا پندردار ہو گیا اور ماں گنگا کے پندردار کا کارے بھی ہو گیا نمامی گنگے پریوشنہ کے مادیم سے عویرال اور نرمل گنگا کی سنکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے میں سویم یہاں بزناور میں آیا تھا بزناور سے بلیاتک کی رت یاترہ ہم لوگوں نے نکالی تھی گنگا یاترہ کے روح میں بین اور وائیوں میں آپ سب کوئی اس بات کے لئے آسوسٹ کرنے کے لئے آیا ہوں بزناور جنپد ہمارا سیم پوٹنسیل کا جنپد ہے پورانک جنپد ہے اتھیاس سپاوہ اس جنپد میں ہمارا اتھیاس اس جنپد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کون اس سے بنچت کر سکتا ہے لیکن اتھیاس کے ساتھ ساتھ وراثت کے ساتھ ساتھ وکاس آوستق ہے اور وکاس کے ساتھ ساتھ یہ کیول اور کیول بھاچپا آپ کو دے سکتی ہے ہم نے جاتی بات کی بات نہیں کی ہم سمپردائی بات کی بات نہیں کرتے ہم تشکی کرن کی بات نہیں کرتے ہم لوگ تو جنتا کو جناردن مان کر کی اس کی اسیم پوجہ کرتے ہیں اس کے کلیاں کے لئے جو کچھ ہو پڑتا ہے وہ کرتے ہیں برستہ چاریوں پر لگام کرتے ہیں گندہ گردی کرنے والوں کو قانون کے سکنجے میں لانے کا کام کرتے ہیں بیٹی ہو یا بیاتاری انداتا کسان ہو یا ہماری بہن اور ماتیں ان سب کو سرکسہ کی گارنٹی بھارتی جنتا پارٹی دینے کیلئے آئی ہے اور پھر میں آپ سے کہنے کیلئے آیا ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا جو لوگ سوا کا چناو چلنا ہے بین اور بھائیوں آج جو پریورتن دیش کے اندر دکھائی دے رہا ہے اس کا باحق میں نہیں یہ پریورتن کے سچے حق دار تو آپ ہیں آپ آپ کے ایک ووٹ نے تصویر بدلی ہے جب ووٹ گلت ہاتھوں میں جاتا تھا دنگا ہوتا تھا کرپیو لگتا تھا بیٹی اور بیعپاریوں کی سرکسہ نداتا کسانوں کی سرکسہ میں سیند لگتی تھی راہ چلتا واہ راہ گر لوٹا جاتا تھا رنگداری وصولی کی جاتی تھی آج رنگداری نہیں ہے آج پٹی بیوسائیوں کے لئے پی ایم سونیدھی کی ہے پی ایم سونیدھی کی یوجنہ کا لاب دیا جارہا ہے اس نگینہ میں یہاں کے کاریگروں کو یہاں کے ہستسلپیوں کو ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے مادیم سے بھی اور پی ایم بسٹو کرما یوجنہ کے مادیم سے بھی آج اس کو پروتساہیت کیا جارہا ہے سیکڑوں ہمارا ہستسلپی اور کاریگر یوجنہ کا لاب لے رہا ہے بارہ کروڑ کسان پردان منتری کسان سمانیدی کا لاب لے رہا ہے اور جہاں پر جس گریب کا مکان بنا ہے گرام پنچیت کی بھومی کا مالکان آدھکار وہی پر اس کو دینے کے لیے لگ بھگ دو کروڑ پریواروں کو ہم لوگوں نے وہاں کا مالکان آدھکار گھرونی کے مادیم سے دینے کا کام بھی کیا ہے بہن اور بھائیوں یہ سرکار آپ کے ہٹوں کے لیے کارے کرنے کے لیے آئی ہے اور اس کو اور تیجگتی سے آگے بڑھانے کے لیے موڈی جی نے ہم سب کو ایک نئی سنکل بنا دی ہے وکشت بھارت کی وکشت بھارت کا مطب گولامی کے انسوں کو ہم سماتھ کریں گے وکشت بھارت کا مطب اپنی وراثت پر گورت گینبوتی کریں گے وکشت بھارت کا مطب اندادہ کسانوں کو یوانوں کو ہسپسلپیوں کو کاریگروں کو سممان دیں گے وکشت بھارت کا مطب اپنے سینکوں کے اپنے رقصہ بلوں کے جوانوں کا سممان کریں گے وکشت بھارت کا مطب ہر چہرے پر خسالی لائیں گے ہر کھیت کو پانی دیں گے اور وکشت بھارت کے لیے وکشت اتر پردیس آؤسک ہے وکشت اتر پردیس کے لیے وکشت وشنار اور وکشت نگینہ آؤسک ہے اور اس کے لیے وکشت نگینہ کے لیے اوم کمار بھی آؤسک ہے اوم کمار کو سنسد میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں سبھی ہاتھ نہیں اٹھے ہیں بھی سبھی لوگ سہمت ہیں اوم کمار سنسد میں جائیں گے نا ہم آسواسن دے سکتے ہیں مہدی جی کو کی اتر پردیس اسی منکوں کی ہار مہدی جی کو دے گا مہدی جی کو پھر سے تیسری بار جو دیش کی آواز ہے کہ پھر ایک بار مہدی سرکار آپ بھی سہمت ہیں تو اس کے لیے نگینہ سے اوم کمار آؤسک ہے سہمت ہے نا سبھی لوگ سہمت ہیں لیکن اس کے لیے آپ سب کو اوم کمار بننا پڑے گا اوم کمار بننے کو تیار ہے نا گھر گھر جائیں گے نا اوم کمار کے لیے ووٹ مانگیں گے نا ایک ایک گھر میں جا کر کے کمل کھلانے کا کام کریں گے سہمت ہے نا بارات صاحب بیمرا امبیٹ کر جی اور محرسی بالمی کی جگہ سپنوں کو ساکار کرنے کا کارے کریں گے نا مہدی جی کی سنگلپنا کا بھارت بنانے میں یوگدان دیں گے تو پھر میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی نجیوات بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت